ہی ایوریون اٹس می ہمزے انجی اور وچنگ ایشٹی رییکٹس کیا حال جالیں جی آپ سب کے ٹھیک تھاکیں امید کرتا ہوں جی خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہوں تو ہم اسی جوش کے ساتھ جو ہے نا اب پھر سے ویڈیوز کریں گے آئی ہوپ کہ اب ہماری طبیعت کو کچھ نہ ہو تو ہم لے کر آئے ہیں جی آج پرگتی ورما کے چینل پر سے ایک نیو ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے مائی نیو سٹوڈیو ٹور تو وہ دیکھتے ہیں جناب کے ویسے تو ویلوگنگ موسلی گھر کے باہر ہوتی ہے یا پھر گھر میں ہی ہوتی ہے پورے گھر میں لیکن ان کی ویلوگنگ کا سٹائل یہ کئی ڈیفرنٹ چیلنجز کرتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا سٹوڈیو سیٹ اپ کیا ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے تو ہی سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو پریس کر لو اور ہمیں سپورٹ کرو زیادہ سے زیادہ تاکہ آنے والی جو منزل ہیں ہماری آنے والے جو سٹیپس ہیں وہ اچھے ہوں اور آڈینس بھی بھڑے کچھ ریکویسٹ بہت زیادہ پینڈنگ میں ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کا سائز بہت زیادہ ہے تو میں سوچ رہا ہوں ان کو یا تو سپلٹ کروں یا کچھ کروں سوچتے ہیں اس بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں 3 w1N Ferrar کاس میں آج کے بارے شائری نہیں لوں گا وہ سوچر رہے ہوتے ہیں مکس پڑوسرین سیون مونٹس ایسا کچھ تو جائنٹ چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے کہ میرا سٹوڈیو بھائیس پتہ کیسے چلے گا جب تک کچھ جائنٹ نہیں رہے گا اور گائز یہ دیکھو میں اس میں بھی ایک یہ کر دیتی ہوں یہ ہے نورول پینسل اور یہ ہے جائنٹ پینسل اور یہ جتنا بڑا چھٹکوالے پینسل ہے اتنا بڑا تو صرف اس کا ٹیپ ہے سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا کہ اس جائنٹ پینسل سے ہم لکھ بھی سکتے ہیں مطلب یہ جو کلر ہے وہ ریال کلر ہے ایسا صرف میرا سپنا ہے جو کی ریال لگی اس کے بعد آپ ادھر آوگے تو آپ کو دیکھے گا یہ پلانٹ جو کہ بلکل ریال نہیں ہے پھر آپ ادھر آوگے تو آپ کو دیکھے گا یہ ہمارا بلاک پینک سوپا لیکن گائز یہ کوئی ایسا بیسا سوپا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دور جاؤگے تو آپ کو دیکھے گا کہ یہ ایک جائنٹ سینڈل ہے اس کی ہیل کی سائز تو دیکھو اتنی لمبی ہے کہ اس کے اندر میں گھوش سکتی ہوں اور اس کے اندرہ ہائیڈن سیکھ کے ہل سکتی ہوں کیونکہ کامل کر کے بتاؤ کی کون کار اتنا لمبا ہیل پہل سکتا ہے اپنے پیروں میں یار اگر اسے اپنے پیروں میں ڈالوں گی تو کیسے ڈالوں گی اہ اہ میں اپنے سوپے کو جھوڑا بنا کے جھوڑنے والے ہوں اس پر مست تو دیکھتے ہیں ہدے بسلے ٹوٹی ہے کیا ٹوٹی ہے ٹوٹی ہے ٹوٹی ہے ٹوٹی ہے اور اگر آپ پیچھے جاؤ گے تو آپ کو دیکھے گا یہ ہمارا کیا ہے یہ ٹوٹی ہے ٹوٹی ہے یا اسے میں باکسنگ کر سکتا ہوں تو یہ کورنر اوورال کچھ ایسا لگ رہا ہے اور آپ جب ادھر آو گے تو آپ کو دیکھے گا یہ اتنا بڑا سا میرر جس کے اندر نہ ہم جا سکتے ہیں لیکن وہ میں آپ کو ابھی نہیں دکھاؤں گی کیونکہ اس کے اندر بات روم ہے اور اس میں ہمارے جو بات ٹبیں وہ بھی لگا نہیں ہے تو جب وہ لگ جائے تو آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ جو پلانٹ تھا وہ تو فیک تھا لیکن یہاں پہ جو پلانٹ ہے وہ بھی فیک ہے یہ کیا ہے کیا بات ہے ملک ڈبو ملک ڈبو ملک ڈبو ملک ڈبو دو دو میوزک ویڈیو آ چکے اور ایک اور کچھ نہیں جیسے ہی کیمرہ اوپن کروں گی اور اس کے پاس لے جاؤں گی تو سونگ اوٹومیٹکلی پلے ہونے لگے مال میں ترے باب کو پاس دیکھا چل یہاں یہاں پہ نا دیکھیں رائے آپ کو کیا ہے میں ہوا ہی بات ہے پھر سے فوٹ بلوگرز کے طرح دیکھو گا اس کو کہتے ہیں پین کلر اس کو کہتے ہیں پرین کلر اس کو کہتے ہیں پرکل کلر اس کو کہتے ہیں رید کلر کیا بات ہے کے بعد آپ ادھر ہوگی تو آپ کو دیکھیں گا یہ پینک سپرینکل وال جو میرا پرسنل فیوریٹ ہے اور میں نے پلان نہیں کیا تو کچھ پینک پینک کرنا ہے مطلب آپ دیکھو ادھر بھی پینک ہو گیا اور ادھر بھی پینک ہو گیا اور ادھر بھی پینک مال ہو گیا تو مجھے مال پیپر اچھے نتیجال تو میرے دسائج کرتے ہیں جیسے ہی رکھنا ہے اور کچھا نا نے کچھ اور کچھ آپ کنفیوز مات ہونا کی میرا سٹوڈیو کئی اور ہے میرا سٹوڈیو نے میرے گھر میں ہی ہے یہ سیکنڈ فلور ہے ہمارے گھر کا تو ویسے جب میں آپ کو گھر ٹور ہاؤس ٹور کراؤں گی تو آپ کو پتہ نہیں کب کراؤں گی کیونکہ گھر بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے بات آنے والے ویڈیوز میں آپ کو میرے رنوویٹڈ گھر کے بھی کچھ جھلک دکھلا جھلک دکھلا جھلک دکھلا جھلک دکھلا لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا سٹوڈیو ہے میچ ہونا چاہیے اس پریج میں صرف اور صرف آپ کو چوکلیٹس اور کول رنگز دکھیں گی شباز یہاں پہ یہ لائٹسٹک کیا کر رہا ہے مجھے بلکل نہیں پتا جب اس کا مود اچھا ہوتا ہے تو یہ ایسا دکھتا ہے ایل 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 این ایل طور ایل ان براہ ایل ge ایک سپیشل جائنٹ چیز ہے تو ویسے کوئی کلر رہا ہے تو نہیں گیا یہ ایک جائنٹ کارڈ ہے مطلب جو کارڈ ہم کھیلتے ہیں یہ ہے نورمل کارڈ اور یہ ہے جائنٹ کارڈ اور اس کے اوپر کی پارٹ کو آپ ریموو بھی کر ساتے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ پتے بچھائے ہوئے ہیں اور یہ ہے میری ایک ڈائری جس میں میں لکھتی ہوں اپنے ویڈیو آئیڈیاز کیار ابھی میں آپ کو دکھانے مولی ہوں سب سے پیارا کیمتی وال The Wall of Water پیار سالوں کی مہنت یہاں پر لٹتے ہوئی ہے یہ مجھے Wall of Buttons نہیں اس کا نام دینا چاہیئے تھا Wall of Fruit کیونکہ سب رکافل بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر میرے اس چینل کا golden play button ہے silver play button ہے یہ میرے short چینل کا golden play button ہے silver play button ہے یہ میرے third چینل کا golden play button ہے silver play button ہے یہ دیدی کا golden play button ہے یہ دیدی کا silver play button ہے اور یہ ممی کا silver play button یہ سب اپری فیملی کے buttons کوئی بات نہیں ہے ایک دن آپ کو یہاں بھی دکھائے گا یہاں پر ایک اور دھوکوا کے بنوانا ہے تو سبسکرائب کرو تو گائز یہ رہا میرا دو سو کروڑ کا سٹوڈیو کیا بات ہے اس کے بعد آپ باہر آوگے ایکسٹ روم دیکھنے والا ہوتا ہے چھولا اوکے چکر آجائے گا مجھے لگا تھا ایکسٹ روم میں جائیں گے چھولا چھول لیا ایسے آس پڑوس پہ دیکھ لیا اور گائز یہ گیٹ جاتا ہے ہمارے چھت کی طرف جہاں سے ہمارے سارے گیسٹس آ سکتے ہیں آئیئے آپ کا انتظار تھا اور گائز ہمارے چھت سے نظارہ کچھ ایسا دیکھتا ہے تو اگر ہمارے گھر آپ آؤ اور چھت پہ جاؤ تو آپ مجھے ایسے بندر کی طرح نیچے پاؤ گے اور جب ہم ایدھا رہیں گے آپ کو دیکھے گا یہ والا بیکگراؤنڈ جو کہ آپ نے بہت سارے ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے یہ روم نے ایسے خالی چھوڑا کچھ زیادے ڈیکوریٹ لے کیا کیونکہ اس میں سارے تفانی ویڈیوز فرم ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ والا ویڈیوز فرم کیا تھا پورا اس میں کیچر بھی چڑھ تھا اس روم کو ہٹا دی ہیں باقی صوفہ وغیرہ رکھن کافی سیمپل رکھا یہ روم یہاں پہ ہمارا گرین سکرین ہے یہاں پہ کچھ ہماری ٹریپوڈز وغیرہ رکھے ہیں اور اس روم کو میں تھوڑے سا اپنے شوٹس وغیرہ شوٹ کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں یہاں پہ سارے چیز پرانے اور گائز کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ میں نے جائنٹ بیوٹی بلینڈر کس ویڈیو میں یوز کیا تھا میں نے بتائی دیا آپ کو ہنٹ تو تھوڑا سا دے ہی دیا اور یہاں پہ تھوڑے بہت یوٹیوب کی طرف سے جو بھی شوٹس کی عوارٹس وغیرہ یہ بھی جو ڈببے وربے ہیں اتنے سارے عوارٹس جو بلتے ہیں اس کے ڈببے بھی دونگے تو سب ہم نے یہاں پہ سمجھل کے رکھ دیا ہے یہ ہمارے ویڈیو اس کی جو بھی کائنڈ آف رینوویشن ہے اور سب کچھ بدل گئے لائک کیوں بھائی شیئر بھی کرو سبسکرائب بھی کرو جا کر ادھر بھی اور یہاں بھی اور میں ایک بات کہوں گا کہ this is real achievement سالوں کی محنت ہے اور سالوں کی محنت کے بعد آپ خود اپنا گھر بنا رہے ہو اس کو رینویٹ کر رہے ہو آپ کے parents جو ہیں ان کو support کر رہے ہو آپ اپنی جو life ہے اس کو must ہو enjoy کر رہے ہو اور وہ دیکھا وہ پوری wall of achievement کہوں گا میں تو اس کو جتنے چینلز ہیں ان کے button اور پھر golden play button اور پھر جو ہے وہ diamond تو سب کچھ یار کیا wonderful experience ہے اور ایک چیز اور دیکھ اور ان کی جو sister انترپ تھی وہ تو یوٹیوب پہ ہیں لیکن ان کی mother بھی بھئی یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے تو kind of پوری family involve ہے اور یہ چیز آج کے ٹائم میں بالکل normal ہے بہت اچھی بھی لگتی ہے کہ parents جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل رہی ہیں تو ایک room میں enter ہوئے تھے وہ تو ہم نے دیکھا اس کے بعد بالکلی میں آئے تھے تو وہ جو دوسرا room تھا وہ پتہ نہیں اس کا door اندر سے بھی کوئی ہوگا کیونکہ مجھے لگا تھا باہر آکے جائیں گے لیکن تھوڑی confusion ہوگئی لیکن کوئی بات نہیں اچھا تھا overall must ویڈیو تھا اور inspire ہونا تو بھئی یہ ویڈیو دیکھو کیونکہ اس میں جو مجھے بیسٹ چیز لگی نا وہ تھی ان کی wall of achievement تھمز آب فور ڈیٹ مدھ آیا دیکھ ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں سپورٹ کیجئے گا سی او گائز ان نیکس ویڈیو